اسلام علیکم آج میں جو ہے کچھ کٹنگ سنگونیم کی لے کے آئی ہوں ان کو گروہ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا پہلے اوورویو کیونکہ گارڈن میں آئی تو بہت پیارے پیارے جو ہے وہ فلاور کھلے ہوئے تھے میں نے سوچا تھوڑا سا اوورویو دوں آپ کو اپنے گارڈن کے تمام جو ہیں پیارے پیارے جو ہیں فلاور یہ دیکھیں بسکس کا فلاور کتنا پیارا سا کھلا ہوئے اور یہ دیکھیں میرے کنیر کے پلاٹنوی فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے یہ دیکھیں کچھنی پیاری پیارے برس میں آ چکے ہیں میں نے سوچا تھوڑی سی جلدی فلاورنگ دکھاؤں اوورا اپنے گارڈن کا وزٹ کروا ہوں یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری فلاورنگ ہو رہی ہے سارے ہیں یہ دیکھیں پاٹلاکہ میں اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج یہ میرے جو ہے پنگ کلر کا سنگونیم اس کی کچھ کٹنگز میں اپنی کسی فرینڈ کے گھر سے لائی تھی تو یہ لگانے رگی ہوں اس کی کیسی سوئل تیار کروں گی اس کو کیسے لگاتے ہیں یہ سارا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اکثر اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی کسی فرینڈ کے گھر جاتے ہیں تو اسے کچھ کٹنگ لے آتے ہیں لیکن ہم ٹائم پر اسے نہیں لگا پاتے تو اگر یہ بھی میں ایکچولی دو سے تقریباً دو دن تو تقریباً ہو ہی چکے ہیں میں جب یہ کٹنگ لائی تھی تو لیکن میں لگا نہیں پائی تو میں نے اس کو کیا کیا کہ یہ دیکھیں اس طرح میں نے کسی بھی اپنے برطن میں پانی میں ڈال کے تو اس کو رکھ دیا تو اس طرح آپ اس کو رکھ دیں تو یہ تھا کہ یہ برسات کا موسم تھا اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے اس میں پینچ تھوڑی سی پینچ جو ہے میں نے ہلدی اس میں ڈال دی تھی اس کے پانی میں تو میں نے اسے پڑا رہنے دیا تو دیکھیں ماشاءاللہ دو دن گزرنے کے باوجود بھی اس کی حالت بلکل بیسٹ ہے لیف اچھے ہیں اور اس کی جو ہے روٹس جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ہیں چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتی ہلتھی اور اچھی روٹس تھی یہ دیکھیں تو اس طرح میں نے جو ہے اس پانی میں اس کو ڈال کے رکھ دیا تو چلے اس لگانے سے پہلے تھوڑا سا اس کی کیر شیئر کر لیں وہ بھی لائٹ کے حوالے سے یہ اس کو جو ہے انڈور پلانٹس میں شامل کیا جاتا ہے ائر پیوری فائی پلانٹ ہے جو انڈور ائر ہوتی ہے اس کو بہت پیوری فائی کرتا ہے بہت پیسٹ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ انڈور اس جگہ پر رکھ سکتے ہیں جہاں پر برائٹ لائٹ آتی ہو ہلکی پھل کے لائٹ میں جو اس کے کلر ہیں اتنے برائٹ نہیں ہوں گے جہاں پر برائٹ لائٹ آتی ہو لیکن ڈریکٹ اس پر سن لائٹ نہ پڑے ہاں یہ دیکھیں یہ جہاں میں نے ایک جگہ پر اس کو رکھا وہاں پر جو ہے ڈریکٹ تھوڑی سی لائٹ آتی تھی تو دیکھیں اس کے جو ہے لیو برن ہو گئے تو اس کے ڈریکٹ اس پر لائٹ نہ پڑے لیکن ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر اس پر برائٹ لائٹ ہو اور یہ دیکھیں یہ سارے میں اسی لئے ایکچولی لے کے آئیں ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں جو تو میں نے اسے انڈور ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر بہت زیادہ برائٹ لائٹ نہیں ہوتی تو میں جو کچھ پلانٹس ایسے تیار کرتی ہوں جو انڈور بھی ایسی جگہ پر رکھنے پڑتے ہیں گراد میں جہاں پر جو ہے وہ برائٹ لائٹ کام آتی ہے تو اس کے لئے پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے چینج کر لیتی ہوں ایک یا دو دن پھر اسے باہر لے آئی پھر اسے اندر رکھ دیا تو اس طرح کر کے جب میں چینج کرتی ہوں تو پھر پھر جو ہے اس وجہ سے اس کے جو ہے کلر تھوڑے سے ڈال پڑ گئے لیکن اب میں انشاءاللہ پھر اس کو دو دن جو ہے نیٹ میں باہر رکھوں گی تو اس میں کلر جو ہے بلکل اس طرح برائٹ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ بلکل باہر تو نیٹ میں تھے تو اس کے کلر کس قدر ماشاءاللہ سے برائٹ ہیں پنک سے ہیں دیکھیں تو اس طرح جو ہے ان کو جو بلکل ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں پر آپ جو ہے سن لائٹ برائٹ نہ آتی ہو اگر برائٹ نہیں ہوں گی تو پھر ان کے کلر جو ہے وہ فیڈ فیڈ سے ہوں گئے یہ دیکھیں تو ایکچلی مجھے تو پھر کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ میں نے انڈور بھی رکھنے ہوتے ہیں کچھ ایسی جگہ پہ جہاں پر جو ہے برائٹ لائٹ نہیں ہوتی لیکن پھر میں ان کے لئے ایک سے دو پلانٹ اس طرح تیار کر کے رکھتی ہوں تو پھر میں ان کو ایک اگر رکھ دیا تو دوسرے کو باہر لے آئی تو سنگونیم بہت ایزی ٹو گروہ ہے بہت آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں اور تو چلیں اب اس کو لگاتے ہیں اور اس کے لئے کونسی سوائل میں نے تیار کی ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں اس کے لئے جو سوائل تیار کر رہی تھی میں نے سوچا چلیں آپ لوگ ساتھ ساری جو ہے وہ سوائل شیئر کرتی ہوں تو میں سنگونیم میں زیادہ جو ہے سینڈ شامل کروں گی کیونکہ میری جو ہے گارڈن سوائل جو ہے وہ تھوڑی سی چکنی سی ہے کلیوی سی ہے تو اس لئے میں اس میں جو ہے تھوڑی سی سینڈ جو ہے برابر ایکول سے تھوڑی سی زیادہ شامل کروں گی اور اگر آپ کی گارڈن سوائل ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑی سی کم شامل کر لیں دو حصے جو ہے گارڈن سوائل کر لیں ایک حصہ سینڈ کر لیں لیکن میری جو ہے برابر سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں میں نے جو ہے ویل ڈرین ڈی کمپوز کیا ہوا بلیک کلر کا یہ دیکھیں گوبر خاد ہے تو یہ اس میں تھوڑا سا جو ہے ون پارٹ جو ہے یہ شامل کر دوں گی ٹھیک ہے اور ون پارٹ ہی اس میں جو ہے میں اس میں یہ رائز شیل جو ہے وہ شامل کروں گی کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے سنگونیم کا اسے جو ہے نم والی سوائل اچھی لگتی ہے لیکن نم والی سوائل کے ساتھ ساتھ اسے جو ہے ایسی سوائل اچھی لگتی ہے جس میں پانی بلکل بھی نہ رکے اگر پانی رک جائے گا تو یہ جو ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائیں گے پلانٹ ہمارا بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے دوسرے یہ کہ ہم اسے انڈور رکھتے ہیں تو اگر اس میں پھر نمی بنی رہے گی زیادہ پانی کھڑا رہے گا تو یہ پلانٹ ہمارا بہت زیادہ مرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بس یہ ریشو ہے تو اس میں تھوڑی سا کوئی نہ کوئی فنگی سائیڈ ملا لیں اگر وڈیش ہے تو وہ شامل کر لیں اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا کوئی بھی فنگی سائیڈ شامل کر لیں اگر نہیں تو ہلدی ہے تو وہ شامل کر لیں میں فنگی سائیڈ کی جگہ پر زیادہ تر جو ہے گھر ہی سے کچھ نہ کچھ جو اپائے کر لیتی ہوں وڈیش ہوتے ہیں میرے پاس زیادہ تر لیکن آج جو ہے میں اس میں ہلدی شامل کروں گی ہلدی کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ بہت جلدی روٹس نکال لیتے ہیں تو چلیں ان کو مکس کرتے ہیں اور پھر لگا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ایک جو ہے یہ پلانٹر یہ رکھا تھا کہ میں اسی طرح اس میں کچھ لیفی ایسا خوبصورت سا پلانٹ لگاؤں گی تو یہ میں کل گئی تو مجھے مل گیا اور میں نے سوچا چلیں اس کو لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں جو ہے اس کے ہال پہ کچھ جو ہے اس طرح کا کپڑا رکھوں گی کچھ ایسی چیز جو جلدی ختم بھی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا پلانٹی جو ہے وہ ڈرین ہوتا رہے تو یہ جو کپڑا ہے کچھ ایک دیر کے بعد ختم ہو جائے گا اور ہماری مٹی جو ہے وہ بند جائے گی تو اس کے بعد ہمیں کوئی جو ہے اس میں ایشو نہیں رہے گا تو چلیں اب میں اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے تو مٹی جو ہے وہ بھرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اتنا جو ہے اس مٹی کو فل کر لیا ہے تو اب میں اس میں پلانٹس جو ہے وہ رکھتی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کی دو کٹنگز ہیں وہ لی ہیں تو دونوں میں روس ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کی دو کٹنگز لی ہیں دونوں میں روس ہیں تو بہت جلدی یہ جو ہے وہ ہم اس کو گروہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے اب میں اس میں تھوڑ تھوڑ جو ہے وہ مٹی بھار دیتی ہوں یہ جو میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا تھا پلانٹس یہ بھی میں نے کٹنگ سے ہی لگایا تھا یہ بھی میں فرنڈ کے گھر سے ہی لے کے آئی تھی تو ہمارے ہاں ابھی یہ جو نرسری میں اویلیپ نہیں تھا مجھے اس کے لیو بہت پیارے پینک پینک لگتے ہیں دیکھیں اس کی جو ہیں یہ پینک پینک کتنی اچھے لگتے ہیں تو چلیں تو گھو چلیں یہ دیکھیں میں نے اس میں اچھی طرح مٹی فیل کر دی ہے تو اب میں اس میں جو ہے پانی جب اپلائے کروں گی تو اس میں تھوڑی سی حلدی شامل کر دوں گی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں مٹی میں بھی شامل کر دیں لیکن میں جو میں نے جو اس پانی میں سے جو ہے بھکھو کے رکھا تھا اس میں حلدی تھی تو میں اب وہ ہی اس میں تھوڑا سا شامل کر دوں گی میں بہت زیادہ نہیں دوں گی کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ پانی کر دوں گی تو وہ ہمارا پلانٹ ڈسٹر بھی ہو سکتا ہے تو چلیں اس طرح بس اتنا ہی پانی اس کے لیے کافی ہے تو اسی طرح پیس میں جو ہے دیکھیں اب میں نے اس کو بالکل سیٹ کر لیا ہے اس کے لیوز کو بھی تو بس آپ کے ساتھ تھے اس کی جو ہے لائٹ بھی شیئر کر دی اس کی جو ہے سوائل بھی شیئر کر دی اور تھوڑی سی جتنی بھی انفرمیشن تھی وہ میں نے شیئر کر دی اور دیکھیں اس طرح میرے پاس جتنے بھی ایرو ہیڈ پلانٹ ہیں سنگونیم کے کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو اس طرح آپ بھی ان کو یہ بہت اچھا سیزن ہے جولائی اگست میں تو کٹنگ سے اسے بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں تو چلیں اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی